ان الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده اللہ فلا مضل له ومن يضلل فلا هادی له واشهدو ان لا الہ الا اللہ وحده لا شریک لکھ واشهد ان محمد عبده ورسوله اما بعد فان خیر الحدیث کتاب اللہ وخیر الہدیہ دیو محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم والشرلمور محدثاتها وکل محدثة بدعہ وکل بدعہ ضلالہ وکل ضلالة فی النار اعوذ باللہ السمیع العليم من الشیطان الرجیم من حمزه ونفقه ونفثه بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلا آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلا آلی ابراہیم انکا حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلا آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلا آلی ابراہیم انکا حمید مجید الحمدللہ آج اٹھارہ سبتمبر دوہزار بائیس کو سنڈے کے دن قرآن کلاس نمبر ون تھرٹی کی سٹوڈیو ریکارڈنگ ہونے جاری ہے آج انشاءاللہ سورة الانفال کی آیت نمبر ٹوانٹین نائن سے آنورڈ سٹارٹ لیں گے غزوہ بدر کے کونٹیکسٹ میں ساری گفتگو جاری ہے ظاہر ہے ایک بہت بڑا ایونٹ تھا مسلمانوں کی پوری ریولوشن کے اندر اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے عذابِ استیصال کا پہلا کوڑا تھا مشرقینِ عرب کے اوپر تیرہ سال تک مکی قرآن کے اندر جس عذاب کی دھمکی دی گئی تھی اس کی پریکٹیکل ایگزیکیوشن کا ٹائم آ گیا تھا تو غزوہ بدر ایک غیر معمولی جنگ تھی جس میں اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو نہتہ ہونے کے باوجود فتح دی اور یہ اللہ تعالیٰ نے خود پلان کیا کہ یہ نہتے رہیں یہ نہیں کہ وہ اتنے غریب تھے کہ وہ آٹھ تلوارے لے کر نکلتے اور تین گھوڑے لے کر نکلتے نہیں وہ تو نکلے تھے کسی اور کام کے لیے اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کا ٹکراؤ کروا دیا کافروں کے ساتھ ایک ہزار کے لشکر کے ساتھ جو مکمل طور پر اسلے سے لیس تھا اب اسی گونٹیکسٹ میں یہ ساری گفتگو آگے چل رہی ہے وہ انشاءاللہ آپ کو سمجھ آجے گی اے اہل ایمان اگر تم تقوے کی روش اختیار کروگے اللہ تعالیٰ کا خوف رکھوگے اللہ تعالیٰ کو سیریس لوگے تو اللہ تعالیٰ تمہیں حق اور باطل میں تمیز کرنے کی قوت عطا کر دے گا یہ بہت بڑی نعمت ہے اکثر لوگ تو بچارے پوری زندگی اس میں کاٹ دیتے ہیں کہ انہیں یہ نہیں پتا چلتا کہ سچ کیا ہے اور جھوٹ کیا ہے کیونکہ جھوٹ بھی اتنا مزین کر کے پیش کیا جاتا ہے کہ آلموسٹ انیس بیس کے ہی فرق نظر آ رہا ہوتا ہے حالانکہ زمین و اسمان کا فرق ہے لیکن یہ زمین و اسمان کا فرق اس کے لیے جیسے سمجھ آجائے ورنہ حق اور باطل میں انیس بیس کے ہی فرق ہے اگر آپ کو سمجھنا آ رہی ہو تو دونوں پارٹیاں درست لگ رہی ہوتی ہیں وَيُكَفِّرْ عَنْكُمْ سَيِّعَاتِكُمْ اور وہ تمہارے گناہ تم سے دور کر دے گا معاف فرما دے گا وَيَغْفِرْ لَكُمْ اور تمہیں بخش دے گا وَاللَّهُ ذُو الْفَضُلِ الْعَظِيمُ اور اللہ تعالی فضل فرمانے والا ہے بہت بڑا فضل فرمانے والا